آج کی اس کانفرس کے مسندِ صدارت پر تشریف فرما پیرِ طریقت جناب سبزادہ عیر سید محمد علی رضا شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانِ آلیہ بساہ شریف یہاں پر تشریف فرما دیگر علمی فکری شخصیات اور برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ پیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انتہائی اہم موضوع پر منعقدہ آج کی اس کانفرس میں شرکت کی اور آپ آباب سے ہم کلام ہونے کی مجھے دعوت دی آج کی ایک کانفرس والدین کے رکوب اور والدین کے ساتھ اس پہ سلوک کے حوالے سے ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مختصر سے اویلیبل ٹائم میں ہم اس عام موضوع پر قرآنِ پاک اور آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیسِ مبارکہ کی روشنی میں کچھ عرض کر سکیں الحمدللہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور اگر دینِ اسلام کی ساری تعلیمات کو بکھیرا جائے تو کائنات کی وسطیں بھی کم پڑ جائے لیکن اگر انہیں سمیٹا جائے تو آپ دو جملوں میں انہیں سمیٹ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا نام دینِ اسلام ایک اللہ تعالیٰ کے رائیس اللہ کے حقوق اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کے بندے ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا خیال رکھنا اگر بندے کے اندر یہ قیفیت قلب میں پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مالکِ حقیقی کے ساتھ بھی ہمہ وقت ہم کلام رہے متوجہ رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو مخلوق اس زمین پر بستی ہے ان کی داد رسی کرے ان سے اس میں سلوک کا رویہ رکھے ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس بندے نے دینِ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو سمجھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں جہاں پر اپنے حقوق کا ذکر فرمایا اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اس اللہ کی عبادت کریں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اور یہ حق ہمیں کس نے بتایا ہمارے آقاِ نعمت مرشدِ قلب و نظر عدرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر لی یہی وجہ ہے کہ ہم قرآنِ پاک میں پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ پاک حضور علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اُدھو اِلَا شَبِيلِ رَبِّ کہ میری اس مخلوق کو اپنے رب کی طرف دعوت دو سوال تو یہ بھی ہے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے کیا ان کا وہ رب نہیں ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے رب کی طرف ان کو دعوت دو لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیں اُدھو اِلَا شَبِيلِ رَبِّ کہ اے پیارے نبی انہیں اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو مطلب کیا کہ اگر کوئی رب کو رب مانتا ہے تو اللہ کو یہ بھی اس وقت قبول ہے کہ وہ رب محمد سبت کے مانے کہ میں کس رب کو مانتا ہوں جو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کو مانتا ہوں ورنہ رب اور خدای کے دعوے دار تو گلی گلی لگے پھڑتے ہیں لیکن جس رب کو رب ہم مانتے ہیں جس خدا کی بارگاہ میں اپنی جبینِ نیاز کو ہم جو کہتے ہیں یہ وہ رب ہے جو رب محمد رہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حقوق کو بھی بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہِ الاسراء بھی ہے جس میں اللہ نے آغاز میں محرات کا ذکر فرمایا اس کی ورس نمبر ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی فون پندر میں پارے کی یہ صورت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَا لَا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنْ عِنْدَكَ الْكِبَرَا حَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّخْمَةَ وَقُلْ رَبِّرْهَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا یہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی تئیس اور چوبیس نمبر دو آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اقوک اللہ کو آغاز میں بیان کیا سبحان اللہ یہاں پر مفسرین نے وَقَدَا رَبُّكَ قَدَا کا معنی فرمایا حکم دیا وَقَدَا رَبُّكَ تیرے رب نے حکم دیا ہے اللہ تابدو اللہ ایہو کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا کسی کے سامنے سجدہ عبادت یا کسی طرح کی عبادت کسی کی نہیں کرنی سوائے اللہ کی وَبِلْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کے ذکر کا آغاز فرمایا تو بندوں میں سے پہلا حق جو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حق کیا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رکھو قرآن پاک میں جو لفظ احسان کی اسطلح ہے والدین کے لئے وہ فرمائی کہ آلہ ترین درجے کا اس نے سلوک قرآنی اسطلح میں اس کو احسان کہا جاتا ہے اور فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رکھو اب انسانی زندگی میں کئی سٹیجز آتی ہیں ہر آدمی کی زندگی میں ایک وقت وہ ہوتا ہے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو رہے ہیں باپ ماں ابھی وہ ماشاءاللہ جوان ہیں اہلدی ہیں والد محنت مزدوری کاروبار مشکت کر کے اپنے بچوں کے کھانے پینے رہیش لباس کا تعلیم کا اعتمام کرتا ہے ماں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے ماں کی گول پہلا مدرسہ اور پہلی درسگاہ ہوتی ہے یہ ایک یونیورسل ٹھوٹ بن چکا ہے ماں ان بچوں کے لیے ہر قربانی دیتی ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ نو ماں تک حمل میں اٹھاتی ہے پھر دودھ ملاتی ہے پھر ان چھوٹے بچوں کی تکلیح بیماری بھو پیاس کی صورت میں تڑپ جاتی ہے اور ماں کی ممتہ پیار کی انتہا کے طور پر بطور تمثیر پیش کی جاتی ہے ماں باپ جوان ہیں اولاد ابھی بچے ہیں کام چل رہا ہے وہ اللہ کریم جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے ہمارے ایک باڈی سل کو پیدا کرنے والا ہے جو ہماری سائیکی کو ہماری ڈیزائرز کو ہماری ہر ضرورت کو جاننے والا ہے آج سے 14 15 سو سال پہلے ہی آیات نازل ہوئیں اور جو سیچویشن سماجی عوالے سے اس وقت تھی آج بھی وہی ہے باقی چھوٹی موٹی ترقی تنزل دنیا میں ہوتا رہتا ہے لیکن انسانی عوالوں واقعات جو ایز فطرت ایز نیچر پیدا کی ہیں مالک حقیقی میں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آج سے ایک آزار سال پہلے یا دس آزار سال پہلے کا انسان وہ بھی زندہ رہتا تھا تو کارپو آیڈریٹس ویٹامنز منرلز وارٹر سارٹ دیگر چیزیں پروٹینز ان کی اسے بھی ضرورت ہوتی تھی مٹی کے گولے کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا اور آج کے بندے کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے اناج میں سبزی میں گوشت میں ہر چیز میں پیدا کی ہیں انسان کی فطرت سیم رہتی ہے اور قرآن کی آیاء کریمہ جو والدین کے حقوق کو بیان کر رہی ہے اور بیسیت اولاد ہمیں آگاہی دے رہی ہے جو جھوڑ کر اس پر ذرا غور کرے قرآن کیا فرماتا ہے جوانی کی عمر میں تو ماں باپ کما رہے ہیں بچے کھا پی رہے ہیں ہر دیمانڈ انہوں نے کرنے ہے ابو مجھے یہ چاہیے اممہ مجھے یہ چاہیے کام چلتا رہتا ہے اس وقت کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی اگر ماں باپ بچوں کو ڈانٹ بھی لے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں اگر ماں باپ بچوں کو کسی کام سے روک بھی دے تو وہ سٹاپ ہو جاتے اس لیے کہ وہ موتاج ہیں ان کے لیے اپنا رہنے کے لیے گھر نہیں ہے کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے جیب غرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں ماں نے یا باپ نے دینا ہے تو ان کا گزارہ چلنا ہے لیکن زندگی کی یہ گاڑی چلتے 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 ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے ماں باپ بڑاقے کو پہنچ گئے اولاد جو کبھی بچے ہوا کرتے تھے آج وہ جوان ہو گئے ماں باپ ان کے قوا اعزاء و جوار کمزور ہو گئے اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں کمانے کے قابل نہیں رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب بندہ بولا ہو جاتا ہے تو کئی ایک بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں اب ایک آلت ہی ہوتی ہے وہ اللہ پا کیا فرمار اما یبلغ ان دکل کبار اہد ہما او کلا ہما فلا تن ہر ہما فرمایا اے میرے بندوں اگر تم میں سے کسی کے ماں یا باپ دونوں یا ایک یعنی ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائے کبھی انہیں جھڑکنا نہیں ہیں اب تمہارے قوام مضبوط ہو گئے تم جوان ہو گئے تم کمانے لگ گئے اب ماں باپ ایک حد تک تمہارے موتاج ہو گئے بیمار ہیں علاج معالجے کے لیے رہ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے لباس کے لیے فرمایا ایسی عالت جب پیدا ہوتی ہے ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں فرمایا کبھی انہیں اوف بھی نہیں کہنا اور کبھی انہیں جڑکنا بھی نہیں انہیں مت جڑکو یعنی ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جو تلوار کے ذریعے زخم لگتا ہے کسی پتھر کسی تیز دار آلے کی ذریعے زخم لگتا ہے وقت گزنے کے ساتھ وہ مندمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو زخم کسی کی ہارش لینگویج کسی کی بد زبانی کی ذریعے کسی کے دل پر لگتا ہے وہ جلدی مندمل نہیں ہوتا اس لیے منع فرما دیا فلا تکل لہما اف ولا تنہر ہما کہ مت انہیں اف کہو ولا تنہر ہما اور مت انہیں جھر ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا میں خراسان کا رہنے والا ہوں میری والدہ بہت ضعیب تھی چل پھر نہیں سکتی تھی لیکن ان کی بہت خاش تھی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں توافع خانہ کعبہ شریف کروں عمرہ ادا کروں میں نے خراسان سے ان کو اپنے کندے پہ اٹھایا عرم مکہ میں لے آیا پھر میں نے اپنے کندے پہ بٹھا کے اپنی امی جی کو تواف کروایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دی خراسان دور دراز لاکہ وہاں سے اٹھا کے لیا تو عدرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کہ تیری ماں نے حمل کی صورت میں گھر کے کسی حصے میں جو ایک چکر لگایا ہو ابھی تو نے اس کا بھی عقدا نہیں کیا اتنی ایفرٹ کر کے اتنی میند کر کے یعنی یہ والدین کو فرمایا گیا کہ ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کی خدمت کرو ان کی فرما برداری کرو مبارکہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مسجد نوی شیف میں آئے ممبر پہ قدم رکھا تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑا پے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پاسکا تو آپ کے ان الفاظ پر آمین کہنے والے حضرت جبریل احمید یعنی وہ بدبخت ہے جس کو والدین بڑا پے کی عمر میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے اپنی آخرت نہ سمار سکے بلکہ بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فرد ہے اس کے والدین خدا نہ خاصتہ غیر مسلم بھی ہیں کوئی ایک بندہ مسلمان ہو گیا بلدین اسلام قبول نہیں کیا دنیا داری کے لحاظ سے قرآن پاک کی روح سے ان کی خدمت کرنا ان کا علاج معالجہ ان کے کھانے پینے کا اعتمام کرنا ان کے ساتھ اس نے سلوک کا رویہ رکھنا یہ بھی ہمارے دین کی اور قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے صرف ایک بات سے منع کیا کہ اگر وہ اس کو کہیں کہ تم دین کو چھوڑ دو یا شرق کا رستہ اختیار کرو تو اصول یہ ہے لَا تَعْتَ کی اطاعت کرتے ہوئے اس مالک حقیقی خالق حقیقی کی نافرمانی کا انصر پایا جائے تو وہاں پر منع کر دیا گیا یہ بات نہیں ماننی لیکن اس کے علاوہ دنیا داری کے لحاظ سے ان غیر مسلم ماں بات کی خدمت کرنا بھی قرآن پاک میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری اوپر فرد اور دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ان رشتوں میں سے والدین کا رشتہ یہ سب سے زیادہ دنیا داری کے لحاظ سے ایک مقدس رشتہ ہے اور امارہ دین اسلام الحمدللہ اس کی سماجی اور اخلاقی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم یہ ہے کہ معاشرہ خوشگوار ہو جہاں پر اللہ کے بندے رہ رہے ہیں اس زمین پر وہاں پر امن و سلامتی ہو اور اس امن و سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک دل میں دوسرے کے لیے احساس ہو اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر افرا تفری اور بہت ساری سماجی خرابیاں جنم لیتی ہیں مثلا آپ دیکھیں رکوک العباد میں آپ کا ایک امسایہ ہے اس امسایہ کے حق کا خیال رکھنا یہ اللہ کریم کی طرف سے قرآن میں حکم مثلا یوکے میں جس گھر میں میں رہتا ہوں ایک طرف ایک افریکن کرسٹن ہے وہ رہتے ہیں ایک طرف انڈین ہندو ہیں وہ رہتے ہیں میڈل میں میرا گھر اب ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں کہ تم نے عباد کا اس طرح خیال لکھنا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کو نہیں مانتا کوئی بندہ کوئی دوسرا مذہب رکھتا ہے اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں اس نے دینا ہے لیکن اگر وہ بھوک اور پیاس سے مر گیا اور مجھے پتا تھا کہ میرا پروسی وہ پینے کے لئے کچھ نہیں ہے کھانے کے لئے نہیں ہے وہ مر رہا ہے اس کا جواب مجھے دینا ہوگا کیونکہ اللہ نے جب امسائیوں کے حقوق کا ذکر فرمایا تو وہاں پر مذہب کی شرط نہیں رکھی انسانیت کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر بہت ویلہ ہومن رائٹس کا لیکن اللہ تبارک وطالہ نے انسانی حقوق کا جو چارٹر ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ اس جیسا کوئی بھی دنیا کے اندر نظام موجود نہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کی بڑی بڑی ترقی آفتہ قومیں مالی لحاظ سے وہ بہت مضبوط ہیں لیکن سماجی حوالے سے بالکل کھوکھلے ہو چکے اولاد ان کے ذہنوں سے یہ تصور ہی مٹ گیا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں نتیجہ انہوں نے مجبور ہو کہ اول ڈیج ہومز بنا لی ہیں جب کوئی بندہ بڑا ہو جاتا ہے نہ اس کی بیٹی اس کی لکاپ کرتی ہے نہ اس کا بیٹا اس کی لکاپ کرتا ہے وہ اٹھا کے اول ڈیج ہوم میں لے جاتے ہیں کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ کبھی کرسمس پہ کبھی وہ ان کو گدو چار پھول بیج دیتے ہیں یا رابطہ کر لیتے ہیں ادر وائز وہ اپنے اللہ اللہ طالوں میں لگے میں ہیں اور اخلاقی حوالے سے انہیں کوئی پتہ کوئی نہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں ہم اولاد ہیں اور ان کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے اور بدکسمتی یہ ہے آج دیکھا دیکھی ہمارے معاشروں کے اندر بھی یہ کھوکھلا پن رواج پا رہا ہے ہمارے یہاں بھی بڑے شہروں میں اول ڈیج ہومز بن رہے ہیں عید کے موقع پر یا ویسے بھی کبھی کبھی ٹی وی کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر ان بڑی ماں ان بڑے باپوں کے حوال جب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اللہ نے قرآن نازل فرمایا کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو اور یہ تمہارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے لیکن ہوا یہ کہ جب ان قرآن کی تعلیمات کو آقا نعمت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی عادیث مبارکہ کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور کسی اور روش پہ چل پڑے اور کوہ چلا ہس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر ہم نے اسلاف کی عظمت کے کپن بیچ دیئے نئی تعذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تعذیب کے شاداد چمن ہمارے ماشاءاللہ اور صوفی صاحب تشریف لائے ہیں عاطف صاحب یہ تو پیدا ہی وہاں ہوئے ہیں تو ہم میں ماں دیکھا ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس کم تر عیصہ ہے یہاں پر سپید چمڑی دیکھ لی کچھ دیکھ لیا یہاں ویسے ہی کرتے رہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس اندر سے وہ معاشرے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں نہ ماں کو لکھو کہا وہ بچے ہیں جو پل رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں لیکن اگر انہیں آپ سوال کریں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سنگل مادر کے بچے ہیں ان کی ماں کو بھی نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے اور بے شمار باپ ہیں جو لگے پھرتے ہیں لیکن انہیں پتا ہی کوئی نہیں کہ ہمارے بچے کہاں کہاں رول رہے ہیں اسلام نے ہمیں نکاح جیسی پاکیزہ تعلیمات عطا فرمائیں اور اسلام نے نسب کو بڑی اہمیت دی آپ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں یہ میرے چاچویں ہیں یہ میرے مامویں ہیں یہ میرا فست کزن ہے یہ میری پھوپی ہے یہ میری خالہ ہے یہ میری دادی ہے یہ میری نانی ہے یہ کہاں سے آئے نکاح سے کہ جب ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہوتا ہے وہاں سے آگے یہ رشتے پنکتے ہیں اور جب پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میرا بات کون ہے تو بات کے سارے رشتے ختم نہ کوئی چاچا نہ کوئی چاچی نہ کوئی دادا نہ کوئی دادی تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہمیں جہاں حقوق اللہ کی پاسداری کی تعلیم دیتی ہیں وہاں پر حقوق العباد کی بھی تعلیم دیتی ہیں اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلی کبرگری سب سے پہلا درجہ وہ باپ اور ماں کا ہے اور باپ اور ماں میں سے بھی قرآن نے خصوصی طور پر ماں کی فضیلت بیان فرمائی ایک حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر میرے عشن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں دوبارہ یہی سوال دور آیا آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں تیسری مرتبہ پھر سوال دور آیا آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں اور جب چوتھی دوبارہ یہی سوال دور آیا آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ اور ماں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے حمل کے دوران ڈیلیوری کے دوران اور دودھ پلانے کے دوران ہم چونکہ بلکڑ بندے ہیں بھول جاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ہمیں ریمائنڈ کروایا کہ یہ ہے تمہاری ماں آج تم بڑے کڑیل جوان ہو یہ ایسے ہی نہیں بن گئے تم نے نو مہینے اس ماں کی پیٹ میں گزارے ہیں اس نے تکلیف پر تکلیف پرداشت کر کے تمہاری تعلیم و تربیت اور پرورش کر کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے اور وہ ماں ہے کہ جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جس معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی بچی کو جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ وہ بچیاں بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں سواب کریں گی بے ایزم بن قتلت کہ ان کا گناہ کیا تھا کہ جس کی پیدایش میں انہیں قتل کر دیا گیا جس معاشرے میں پیدا ہونے والی بچی کو بغیر جرم و خطا کے زندہ درگار کر دیا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر ایک ایسا انقلاب میرے پیارے آقا مخمد الرسول اللہ لے کر آئے کہ فرمایا الجند تو تخت اقدام الامعات کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور فرمایا جس کے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے والدین توفیق دی ابھی بھی باہیات ہیں وہ ان کی قدر کریں ان کی قدر کریں ان کی خدمت کریں دنیا بھی سواریں جند بھی سواریں ماں بات کی اولاد کی حق میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر اگر ان کے دل کی آہوں میں کوئی بددعا نکلے گی تو بیڑا برباد ہو جائے گا پیارے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے تو جب ان کی دل سے کوئی بددعا نکل گئی تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی اور جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے دنیا سے چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ با با کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا ہے اب یہ رائٹس اور ڈیوٹیز کا چینل ختم ہو گیا نہیں اب بھی برقرار ہے قرآن کی دو آیات کیونکہ پیر صاحب جانتے ہیں 2017 میں میرے والد صاحب کا مثال ہوا 2021 میں میری ملد صاحب کا مثال ہوا قرآن پاک کے ادنا سے طالب علم کے طور دو قرآن کی آیات جو ہیں اگر ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں چلتے پھرتے ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں رب بر ہم ہم کم رب بیان صغیر رب بر ہم ہم کم رب بیان صغیر اور دوسری قرآن کی آئے وہ اللہ کے ایک علو العظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب نغفر لی ولی والد یا ولی مؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دو آیتیں قرآن کی ایک سورہ بنی اسرائیل کی ہے اور دوسری سورہ ابراہیم کی ہے رب جس طرح میں چھوٹا تھا میرے آل پہ وہ رہم کرتے تھے اور یہ دونوں دعائیں اللہ کی سکھائی ہوئی دونوں دعائیں اللہ کی اپنے بندوں کو سکھائی ہوئی ہیں اور میں دعا گوھوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں بیسیت مسلمان اپنے والدین کے حقوق کو جاننے سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر کسیر